اسلام کے دوستو میں ہوں اسکر چودری کچھ تازہ سوچار تھے آپ کے سامنے رکھنا بڑا ضروری تھا تو آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے سب سے پہلے تو سابق وزیراعظم جناب شید خاکان عباسی نے لندن یادرہ کی ہے اور ان کی جو لندن یادرہ ہے وہ بڑی کامیاب رہی ہے اور واقفان حال تو یہ بتاتے ہیں کہ دردے دل انہوں نے کچھ بڑے میاں صاحب کو سنایا اور بڑے میاں صاحب نے بھی اپنا دکھڑا انہیں بتایا اس کے اوپر بات کریں گے دوسرا پی ٹی اے کی جو رہنمات ہیں ان کے خلاف گیرہ پھر تنگ ہو گئے ہیں آج جس طریقے سے وائس چیرمن شاہ محمد قریشی اور اسد عمر کی زمانتیں منصوب ہوئی ہیں اور انہیں پھر عدالتوں سے کچھری سے باگنا پڑا باگ کے وہ نکلے وہاں سے ساتھ ہی چیرمن تحریک انصاف عمران خان کی مشکلات میں اضافہ ہوا ہے وہ کیا اضافہ ہوا ہے کون سے ان کے خلاف گیرہ تنگ ہوئے ہیں اس کے اوپر آپ سے بات ہوگی اور اس کے ساتھ ہی کچھ شہر اقتدار میں یہ بھی خبر گردش کر رہی ہے کہ نگران وزرائے آلہ کے کچھ انٹرویوز ہوئے ہیں اور وہ انٹرویوز لاہور میں ہوئے ہیں کون کون لوگ ہیں جو نگران وزرائے آزم کی دوڑ میں شامل ہیں یہ آپ کو بتائیں گے اور ساتھ ہی آپ کو تخت پشاور لے چلیں گے جہاں پر آپ کو بتائیں گے کہ آج کل پرویز خٹک کہاں ہیں خاموش کیوں ہیں اور آنے والے دنوں میں وہ کیا کر رہے ہیں تو ناظرین اکرام سب سے پہلے تو شاید خاکنہ باسی جو گزرشتہ دنوں یہاں پر اسلام آدھ میں مرکزی مجلس عاملہ کا جو اجلاس ہوا تھا مسلم لیگ نون کا اس میں بھی وہ شریک نہیں ہوا تھے اور پھر کچھ ان کے بیانات بھی ایسے تھے سی ای سی کی وہاں سے انہوں نے سطیفہ بھی دے دیا تھا اور بتائیں یہ گیا تھا کہ آزربائی جان سے جو الین جی کی خریداری ہوئی ہے اس کے اوپر انہیں اتباد بن لیا گیا اور انہوں نے وہاں سے سطیفہ دیا اس سطیفے کے بعد شہر اقتدار میں شاید خاکن عباسی مفت اسمائل سمیت دوسری جو سینئر لیڈرشپ ہے اس کے حوالے سے بڑی افوائنگ گردش کر رہی تھی اور پھر جو دورہ ہوا ہے ان کا لندن ہی آترہ ہوئی ہے مختلف ممالک سے ہوتے ہوئے وہ گمتے پھرتے سیر کرتے ہوئے ہو گئے تو واقفان حال یہ بتاتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ان کی بڑی اچھی ملاقات ہوئی ہے اور اس ملاقات میں انہوں نے ساری صورتحال جو اس وقت ملک کو درپیش ہے جو ان کی پی ڈی ایم حکومت کی پالیسیز ہیں ان کے نقصانات سے بھی انہوں نے میاں نواز شریف کو اگاہ کیا اور میاں نواز شریف نے انہیں اپنی پارٹی کے ایک بڑا سرمایہ قرار دیا اور انہوں نے بھی کہا کہ وہ کہیں نہیں جا رہے بلکہ مسلمی قنون میں ہی ہیں تو یہ اطلاعات جو تھی یہ کچھ لندن سے آ رہی تھی تو ساتھ ہی آپ کو واپس عملیاتیں اسلامباد میں جہاں پر آج پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیئرمنن شاہ محمد قریشی اور اسد عمر کو آج وہ اپنی زمانت کے سلسلے میں عدالت میں پیش ہوئے جہاں پر ان کی زمانتیں منسوخ ہو گئی تاہم وہاں سے وہ نکلنے میں کامیاب ہو گئے تو ایک تواتر کے ساتھ جو ہے وہ اب زمانتیں منسوخی کا عمل شروع ہو چکا ہے چیئرمنن تحریک انصاف کا بھی انصداد دہشتگردی کی عدالت سے ناقابل زمانت وارنٹ بھی نکل چکا ہے اور جو ماضی میں ہم دیکھتے تھے جن مشکلات کا سامنا شہید مطرمہ بینظیر بٹو صاحبہ کو تھا کہ صبح اگر وہ لاہور کی عدالت میں ہوتی تھی تو شام کو انہیں پنڈی کی عدالت میں پیش ہونا پڑتا تھا یا کراچی کی عدالت میں تو ایسی کچھ صورتحال کا سامنا آج عمران خان صاحب کو ہو رہا ہے کہ عمران صاحب نے کل ایک تو انہوں نے نیب راہل پنڈی میں پیش ہونا ہے ان کی کل پیشی ہے نیب راہل پنڈی میں اور دوسرا جو عبدالزاک شر مڈر کیس تھا کوئٹے میں کل انہوں نے کوئٹا میں بھی پیش ہونا ہے عمران خان صاحب تو موجود ہیں اس وقت زمان پر لاہور میں اب ایک طرف ان کے کوئٹا ہے اور دوسری طرف راہل پنڈی ہے اب دیکھتے ہیں کہ وہ ان عدالتوں میں اپنی حاضری کو مینج کیس طرح کرتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر ہمیں جو نظر آ رہے ہیں ان کی مشکلات میں مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں دوسری جانب کچھ انہوں نے حکمت عملی بھی چینج کی ہے اور جس کی تفصیلات آنے والے دنوں میں سامنے آئیں گی جو ہمیں واقفان حال نے بتایا ہے یا ہمیں اپنے ذرائع نے بتایا ہے کہ عمران خان صاحب آپ الیکٹیبلز کے بجائے زیادہ اپنے وفادار کارکونوں کے اوپر اعتماد کرنے لگے ہیں اور آنے والے جو الیکشن ہیں اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ وہ کلاہ برادری سے بڑی تعداد جو ہے پنجاب اور خیبر پختوں خاصے پاکستان تحریک انصاف کی ٹکٹ ہولڈر ہوگی اور ساتھ وہ خواتین جو اسو کے جیلوں میں ہیں یا وہ کارکون جو اس مشکل آلات میں بھی پارٹی بیانی کے ساتھ کھڑے ہیں تحریک انصاف اور چیئرمن تحریک انصاف کی یہ خواہش ہے کہ ان لوگوں کو منتخب کرا کے ایوانوں تک لے جائے جائے تاکہ کل انہیں کوئی خرید نہ سکے تو یہ اس کے اوپر تو آگے بھی ہم بات کرتے رہیں گے یہ آج کچھ ہمیں ذرائع نے کوئی تھوڑا سا بتایا تھا جو ہم نے آپ سے شیئر کیا ہے تو ناظرین اکرام اس وقت شہر اقتدار میں یہ خبریں بھی گردش کر رہی ہے کہ نگران وزیراعظم کے لیے کون کون سی بڑی شخصیات ہوتا رہے ہیں کہاں کہاں پر ان کے انٹرویوز ہوئے اور ان میں صافیوں کی تعداد کیا ہے تو جو ہمیں اپنے ذرائع سے پتا چلا ہے کچھ ایک دو چار نام ہم بھی آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں ویسے اب تک صرف چار نام ہی سامنے آئیں ان میں سے ایک جو ہے وہ مشہور زمانہ شخصیت ہے عمران خان صاحب کے بڑے قریبی دوست سمجھے جاتے تھے وہ محسن بیگ صاحب اور اس کے بعد وہ ان کا ایک دعایا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ ایکشن سے برپور ایک فلم بھی آئی تھی تو ایک تو محسن بیگ صاحب کا نام لیا جا رہا ہے ساتھ ہی جو ایک اور بڑی شخصیت ہے شعبہ صحافت سے ہی اس کا تعلق ہے وہ ہیں میاں آمر صاحب ان کے ذرائع میں بتا رہے ہیں کہ ان کا بھی انٹرویو ہو چکا ہے جبکہ اس کے ساتھ ساتھ حالی میں چیئرمن شپ سے جو دسبردار ہوئے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ سے نجم سیڈی صاحب کا بھی نام ہے اور اکلوتا نام اگر اس میں سیاستدان کا ہے وہ بھی بیسے ماضی میں صافی رہے چکے ہیں مشاہد حسین سیدیں تو اس وقت جو چار لوگوں جو ہمیں ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں جو انٹرویوز ہوئے ہیں ان چاروں کا تعلق اہل اکلم سے ہے شعبہ صحافت سے ہے شاید دیکھیں کل ہم بھی جب ستر سی سال گئے ہوں تو کہیں نہ کہیں ہمارا بھی وہ نمبر لگ سکتا ہے ویسے لگنا مشکل ہے کیونکہ پھر لائن ٹو کرنی پڑتی ہے تو یہ ایک وہ جو اپ ڈیٹ تھی جو آپ سے شیئر کرنا ضروری تھی اور ساتھ ہی پرویز خٹک صاحب بڑی مختصر اٹھتیس سیکنڈ کی پریس کانفرس میں انہوں نے پارٹی کا عوضہ چھوڑا اور خاموش ہو گئے لیکن واقفان حال تو ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ پرویز خٹک صاحب کا فوکس صرف و صرف خیبر پختنخواہ ہے اور خیبر پختنخواہ کے اندر وہ ایک مضبوط گروپ مضبوط دڑا بنانے میں کامیاب ہو چکے جس میں بیس کے قریب جو الیکٹبلز ہیں ان کا تعلق پاکستان تحریکی انصاف سے ہے جبکہ انہوں نے انہی پر اختفاء نہیں کیا بلکہ ساتھ ہی انہوں نے عوامی نیشنل پارٹی کے بھی جو ذرائع میں بتا رہے ہیں کہ ساتھ لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا ہے اور ساتھ ہی مولانا فضل ارمان کی پارٹی جمعیت البائی اسلام سے بھی تین لوگوں کو اپنے گروپ میں شامل کیا ہے اب تک کی جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں کہ تیس لوگوں کا ان کا گروپ ہے اب دیکھتے ہیں کہ وہ اس گروپ کی نکاب کشائی کب کرتے ہیں اور کب ایک آزاد گروپ کے طور پر سیاست میں عصہ لینے کا اعلان کرتے ہیں آج تک کے لیے اتنا ہی آپ رکھیا رکھئے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ